تاریخ اسلام کے سنہری دور کا واقعہ کہ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کپن کو پھاڑتے ہیں اس سے ذرہ بناتے ہیں اور وہی ذرہ پہن کر گستم کے دربار میں جا پہنچتے ہیں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت عمر کا دور خلافت ہے جنگ قادسیہ کا فیصلہ کنمار کا ہونے کو ہے واقعہ کا اکتباس علامہ شبلی کی کتاب الفاروق سے لیا گیا حضرت سعید بن عبی وقاس نے چانساروں کی فوج کو لے کر قادسیہ کے مقام پر پیڑاؤ ڈالا ہوا ہے ادھر جرزگرد کی طرف سے رستم کو اپنی فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا اس کی فوج ساٹھ ہزار کے قریب ہے لیکن وہ جنگ سے جان چھوڑانا چاہتا ہے اور صلح کرنا چاہتا ہے ادھر حضرت سعید بن عبی وقاس نے کچھ فوجیوں کو دشمن پر انٹیلیجنس خبریں لانے پر مقرر کیا چنانچہ انہوں نے ایک رات بھیس بدل کر دشمن کا ایک قیمتی گھوڑا وہاں سے لے آئے رستم حضرت سعید بن عبی وقاس کو کہنا بھیجتا ہے کہ صلح کے لیے اپنا اعتماد کا آدمی میری طرف بھیجو میں بات کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اس کام کے لیے روی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے وہ ایک عجیب سی حیت بناتے ہیں وہ اس طرح کے چیتروں سے انہوں نے ذرہ بنائی ایک چیترہ سر پر لپیٹا کمر میں ایک رسی باندھی ادھر رستم کا دربان کلینوں تکیوں پردوں سے سجایا گیا روی بن عامر گھوڑے سے اترتے ہیں گھوڑے کو گو تکیہ سے بانتے ہیں دربان بہت حیران ہوئے اور کہا کہ اپنا ہتھیار رکھ کر جاؤ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ کلین پر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلتے جاتے اور نیزہ کو کلین پر زور سے چبھوتے جاتے اور نیزہ کلین کے آر پار ہو جاتا رستم کے قریب پہنچ کر نیزہ زمین پر اس زور سے گاڑا کہ کلین کے پار ہو کر زمین میں گھڑ گیا سب لوگ حیران تھے یہ کیسا شخص ہے پھر رستم نے کہا تم اس ملک میں کیوں آئے ہو ابھی ربی بن عامر نے جواب دیا اس لیے آئے ہیں تاکہ مخلوق کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے درباری کہتے ہیں کیا تم انہی ہتھیاروں سے ایران کو فتح کرو گے تو ربی بن عامر نے اتنی تیزی سے اپنی تلوار میان سے نکالی جس کی چمک سے وہ حیران اور پریشان رہ گئے پھر رستم نے محلت مانگی اور کہا کہ میں اپنے لوگوں سے صلح کے بارے میں مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا